بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے چار اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں پہلی بڑی کامیابی ملی ہے اور تین سینئر احنمہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں بڑی اہم تفصیلات ہیں ساتھ ہم بات کریں گے کہ کراچی میں پاکستان مسلم لیگ نون ہاؤس پر جو دھاوہ بولا گیا تھا اپنے کارکنان کی طرف سے اور پوسٹرز پھڑے گئے تھے بینرز پھڑے گئے تھے اس میں مزید خرابی آگئی ہے اور نون لیگ کے دو گروپ آپس میں ہم نے سامنے ہیں اور اب اس پر ایک کومیٹی بھی بنا دی گئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین میں بیک ڈو رابطوں کا جو انکشاف ہوا ہے اور اس میں کون کون سے ایک دوسرے سے وعدے وعد کیے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو پیڈیم کا اجلاس آج مولانا فضل الرحمن کی ذریعہ صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور شہباز شریف بھی موجود تھے آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز نے این اس وقت جب شہباز شریف آج بڑے عرصے بعد اپوزیشن کے اجلاس میں گئے ہیں اور مریم نواز کو گھر بٹھا کر وہ اجلاس میں گئے ہیں اور وہ وہاں پر کرسی صدارت کے ساتھ بیٹھے تھے اس وقت اپنے بیٹے کی شادی کا خبر جو مریم نواز نے شیئر کر کے یہ اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ شہباز شریف کو کسی بھی محاصل پر وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گی اور وہ آپ نے دیکھا کہ پھر پیڈیم کا اجلاس چلا گیا بیک پر اور مریم صفدر کے بیٹے کی شادی کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ گیا پھر مریم نواز کا بیرون ملک جانا پھر درخواستیں پھر ہائی کوٹ اور پھر واپس مریم نواز کا یہ کہنا کہ نہیں میں تو نہیں جا رہی کیونکہ پتہ ہے کہ کسی نے نہیں جانے دینا اب انہوں نے جو بجائے اس کے کہ جلسوں کی تاریخیں مقرر کرتے وہ ابھی تک پیڈیم کی یہ حالت ہے کہ نہ صرف وہ ابھی اپنے اجلاس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کب اجلاس ہوگا کس کمیٹی کا کب اجلاس ہوگا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اس سارے کے سارے معاملے پر مایوس ہو چکے ہیں اور آج کے اجلاس میں بھی جو جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے بیانیاں چینج کرنا ہوگا سخت بیانیاں سے عوام ہمارے ساتھ نہیں چلے کی ہمیں اب اپنا جو ہم نے بیچنا ہے وہ چینج کرنا ہوگا سودہ تبدیل کرنا ہوگا لیکن اب ان کے پاس کچھ سودہ ہے نہیں تو یہ کیا تبدیل کریں گے دوسری طرح وفاقی وزر اطلاعات فواز چودری نے آج ایک ٹریس کانفرنس کی ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ کس طریقے سے جو سوشل میڈیا ونگ ہے چاہے وہ مریم نواز کا ہو چاہے وہ پی ٹی ایم کا ہو یا فانستان سے بیٹھ کر یا بھارت سے بیٹھ کر جو ٹویٹر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں سوشل میڈیا ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں اور پاکستان میں پاکستان کو بدرام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور منظم طریقے سے پاکستان میں جھوٹ پھیلائے جاتا ہے اور اس جھوٹ میں ہمارے لوگ دانستہ یا غیر دانستہ طریقے سے اس میں انوال ہو جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹس کے جب بات کی ہے تو اس میں دو جماعتیں ہیں جن کے سوشل میڈیا ونگ اس میں ایکٹیو نظر آتے ہیں ایک جیجو آئی ایف کے مولانا فضل الرحمان کا اور دوسری طرف مریم نواز کا اور پی ٹی ایم کا لقص نام لیا ہے اور پھر بھارتی اور جو افغانستان کے لوگ ہیں یا افغانستان کی حکومت ہے اس کے بحاف پر یہ سارے کا سارا کام ہوتا ہے اب پاکستان نے اس کے خلاف ایک بڑی مومنٹ شروع کر دی ہے اور پاکستان نے اپنا ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنایا ہے حکومتی سطح پر جو نہ صرف جس نے رپورٹ تیار کی ہے کہ دو سالوں میں دوہزار دنی سے دوہزار اکیس تک اگست دوہزار اکیس تک کون کون سے ٹرینڈ بنے ہیں پاکستان میں جس طریقے سے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کیسے کیسے وہ ٹرینڈ جو ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے یا عالمی دنیا کے سامنے پاکستان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہے فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور یہ انفرمیشن وار فیر ہے پاکستان کے خلاف اور ہائیبرڈ وار کی جو بات ہوتی ہے جس پر تنقید بھی بہت ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان کو بے نکاب کریں گے اور اب جو یہ خبر دیں گے اس کو نہ صرف ہم رد کریں گے بلکہ اس کے ثبوت بھی ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ کہاں سے کس ملک نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے اور کہاں سے بیٹھ کر لوگ اس ٹرینڈ میں ٹویٹ کر رہے ہیں یا اس کو پھیلا رہے ہیں یا اس کو شیئر کر رہے ہیں فواد چودری کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان جو وار ہے یا سائبر وار ہے اس پر بھی اپنا مقابلہ کرے گا اور دشمن کو اس میں بھی ناکام کرے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ہم بہت پیچھے رہے گئے اور آج بھی ہمارا جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس کو ڈیجیٹل میڈیا سے بہت تکلیف ہے یہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو نہ صرف کنسیڈر کیا ہے بلکہ ایک اگنائز بھی کیا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے جو سارے معاملات ہیں ان کو بہتر کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے تب تک ہم نہیں جیت سکتے جب تک سارے پاکستانی مل کر دشمن کا مقابلہ نہ کریں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دشمن کے جھوٹ کو بے نکاب کر سکتے ہیں پھر جو معاملہ ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی کا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی میں بلاول زرداری کی اجازت سے اور شہباز شریف کی اجازت سے جو بیک ڈور اپتے ہیں وہ شروع کر دئیے گئے ہیں اب پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ آفر کروا رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اتحادیوں کی بات ہو رہی ہے اور آج فردوس آشک آبان نے یہ کہا ہے کہ جو اتحاد ہے کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اس میں دراد آ چکی ہے میں تو گئی دنوں سے اس کے اوپر بات کر رہا ہوں اور اب وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور کہیں نہ کہیں مسلم لیگ کاف نے پاکستان پیپس پارٹی کو ہری جھنڈی دکھائی ہے جس کی وجہ سے اب وہ آ گئے ہیں انڈور جو چینج ہے اس میں ان ہاؤس چینج کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر ہم عثمان بزار کو کہیں فارغ کر سکتے ہیں تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ نون لیگ کا ہوگا اور یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی نون لیگ کا انہوں نے اس پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کہا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں اور جو حمزہ شہبازم وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں اب یہ بیسیکلی یہ ایک ان کا ڈراما ہے کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کو زرداری مافیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب خان ان کو سندھ میں بھی نہیں چھوڑتا سندھ کو بچانے کے لیے اب وہ پنجاب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کافلی کافلی کی کیا حقات ہے کافلی کو کچھ مل جائے گا وہ پھر بیٹھ جائیں گے اور پاکستان پیپس پارٹی زرداری نے پہلے بھی بڑی کوشش کی ہے پرویز علاہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں لیکن کچھ نہیں نکلا تو اب ان کو سندھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے اور وہ سندھ کیسے جا رہا ہے اس کی اگلی مثال بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریکن صاحب کو جو سندھ میں کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں یہ پنجاب اور وفاق میں پی ٹی اے کی حکومت گرانے سے پہلے اپنا سندھ بچا لیں آج بھی لڑکانہ میں کتوں کے کاٹنے کے گیارہ کیسے سامنے آئے ہیں آپ کے اپنا جو لڑکانہ وہاں کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے حکومت سیکھے اور مراد علی شاہ سے عمران خان کو سیکھنا چاہیے خدا کا خوف کریں یہ اب جو نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی کا یہ اتحاد بننے جا رہا ہے جس کو مریم نواز کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے دوسری طرف جو مسلم لیگ ہاؤس پر جو دعویٰ بولا گیا تھا اور کس نے دعویٰ بولا تھا اپنے کارکنان نے ایک گروپ ہے جو مریم نواز ہے اور دوسرا ہے شہباز شریف گروپ اور کنٹورنمنٹ بورڈ کی لیکشنز ہونے جا رہے تھے اور ٹکٹ کا معاملہ تھا مفتہ اسمائل جو کہ مریم نواز کے فرنٹ مین ہے وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے دوسری طرف جو معاملہ تھا وہ انہوں نے ہنگامہ کیا توڑ پوڑ کی اپنی قیادت کے پوسٹر پھاڑ پھاڑ کے پھینکے بینرز پھینکے تصویریں پھینکی اور اس معاملے پر جو مسلم لیگ نون ہاؤس کراچی میں کارکنان کی ہنگام مارائی توڑ پوڑ اور قیادت کے بینرز پھاڑنے کے معاملے پر اب مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکٹی ایسن اکوال کی سربرائی میں پانچ اکنی ٹیم جو اس معاملے کو دیکھے گی اس معاملے میں یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے خاجہ ساد رفیق کھیل داس کوستانی رانہ مشہود شیخ کیسر کو اس میں شامل کیا گیا ہے یہ کمیٹی تین روز میں رپورٹ مکمل کر کے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کو دے گی کمیٹی نے مسلم لیگ نون کراچی ڈیویجن کے مزید تین رہنماؤں کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے کراچی ڈیویجن کے جن رہنماؤں کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے ان میں اسمت انور محسود امان افریدی اور ملک محمد تاعت شامل ہیں شوکاز میں قائدین سے کہا گیا ہے کہ آپ نے کارکنان کی قیادت کرتے ہوئے مرکزی دفتر میں توڑ پھوڑ کی ساتھ دن کے اندر اپنی صفائی پیش کریں اور پارٹی کو جواب سے اگاہ کریں احسن اقبال کے دسخہ سے یہ جو شوکاز ہے وہ جاری ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے مقامی جو کراچی کی قیادت ہے کیا وہ ان کے اس یہ جو ان کی طرف سے ایک شوکاز جاری کیا گیا اس کا جواب دیتے ہیں یا ان کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ مسلم لیگ نون شوکاز بھیجتی ہے پہلے بھی کتنے ایم پی اس کو بھیجا تھا جو جنہوں نے بغاوت کی تھی اور کسی نے شوکاز کا جواب نہیں دیا تھا اب بھی کیا ویسا ہوگا یہ تو اب تین دن میں اس کمیٹی نے ساری چیزیں سامنے رکھنی ہے اور کیونکہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا کہ بل آخر مرکزی کی عادت کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑ گیا اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو سندھ میں ڈیرے ڈالنے جا رہی ہے اور سندھ میں جھنڈے گھڑنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے سندھ ارباب رحیم سے آج بڑے جو تین جو رہنما ہے ان کی ملاقات ہوئے اس میں سندھ اسمبلی کی سابق ڈپٹی سپیکر سمیت مسلم لیگ کاف اور فنکشنل لیگ کی تین خواتین رہنماوں میں جس میں ڈپٹی سپیکر ہیں سابق ایک ایم اینے ہیں اور دوسری جو لیڈر ہیں تیسری اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے سابق ڈپٹی سپیکر رحیلہ ٹوانا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے حالات بتر ہو گئے ہیں اور اب عمران خان کی جو نظریہ ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عمران خان سندھ کو اور کراچی کو ان سارے معاملات سے نکالیں گے دوسری جانے مسلم لیگ کاف کی رہنما اور سابق رکن اسمبلی سندھ بانو صدیقی نے بھی تحریک انصاف میں شمولیت کے اعلان کیا ہے اور مسلم لیگ فنکشنل کی سابق رکن اسمبلی نائلہ انعام نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے عرباب رحیم نے جو بطور وزیراعالہ سندھ کام کیے تھے اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی حکومت ہے وفا کی حکومت وہ جس طریقے سے عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کر رہی ہے ہم اس معاملے پر عمران خان کے ساتھ ہیں سابقا ڈپٹی سپیکر سندھ اسمبلی اور دو میمبر اسمبلی تین لوگوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں جن کا بڑا اثر اور سوخ ہے اگر پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ ملتی ہے تو یہ الیکشن جیت سکتی ہیں اور یہی باوجہ ہے کہ مسلم پاکستان پیپس پارٹی کو اب اپنی کرسی بچانے کی پڑی ہے اب صوبہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے جیسے مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے پنجاب چلا گیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب بچائیں تاکہ پی ٹی آئی ہماری طرف نہ آئے اور وہ اپنے پنجاب کو بچاتی رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے زرداری مافیا نے جو ظلم کرنا تھا وہ ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ سندھ اور کراچی کے لوگوں کی جان چھوٹے گی ان مافیاز سے اور وہاں پر بھی وزیراعظم عمران خان پہنچیں گے اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کریں گے اللہ پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد